اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پورے ہفتے میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا جو تیل کا خیز ڈیولپمنٹس ہوئیں یعنی پیر والے دن حکومت کے جانب سے سپریم کورٹ کے حوالے سے قومی ساملی اور سینٹ میں کانون سازیاں کی گئیں اس کے بعد منگل والے دن سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس ہوا جس میں آئینی بینچ تشکیل دیا گیا پھر منصور علی شاہ نے چار نومبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بٹھانے کا فیصلہ سنایا چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کے حوالے سے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکا یعنی اس پورے ہفتے میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا پچھلے چاند گھنٹوں میں دو اہم خبریں سامنے آئی ہیں دونوں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو بھی بڑا حکم دیا گیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یعیہ افریدی نے جس دن اپنے عودے کا حلف اٹھایا اسی دن یعیہ افریدی نے چار بڑے فیصلے کیے پہلا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی وہ منیب اختر جنہیں کازی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا یعیہ افریدی نے ان کو اس کمیٹی میں واپس شامل کیا دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس جو پیر والے دن ہوا تیسرا فیصلہ یعیہ افریدی کا سپریم جیڈیشل کونسل کا اجلاس جو منگل والے دن ہوا جس میں آئینی بینچ تشکیل دیا گیا چوتھا فیصلہ انصداد دشتگردی کی عدالتوں کے ججز کی اہم میٹنگ جو کل سات نومبر کو سپریم کورٹ میں ہوئی یوں کہہ لیجئے کہ وہ ججز جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز اس ٹائم سن رہے ہیں ان ججز کا ایک انتہائی اہم اجلاس طلب کیا گیا جو کل ہوا اس اجلاس میں یعیہ افریدی کی جانب سے کونسے بڑے فیصلے کیے گئے کونسا بڑا حکم سنایا گیا جسیس شہزاد ملک جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسیس تھے ان کے حوالے سے بڑی اہم ڈیویلپمنٹ اسی جلاس میں ہوئی ہے ان تمام تر خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلی ڈیویلپمنٹ تو یہ ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہنگامہ خیز رہا یعنی پیر والے دن سے لے کر آج جمعہ تک سپریم کورٹ میں صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے رہے کہ سپریم کورٹ میں اتنی ہنگامہ خیزی کے بعد سپریم کورٹ میں اتنی ڈیویلپمنٹ کے بعد وہ ججیز جو آئین پسند اور آزاد ہیں اپنے حلب پر چلنے والے ہیں یا جن ججیز کو کھڑے لائن لگا دیا گیا سپریم کورٹ میں ان کو کورنر کیا گیا جس میں منیب اختر منصور علی شہ آتر مناللہ بغیرہ ہیں ان سپریم کورٹ کے اکثریتی ججیز کی کیا سوچ ہے ان کے پاس کیا کارڈز ہیں کیا وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں میں نے کل اپنے وی لاغ میں یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججیز اس ٹائم جسس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر جسس شاہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججیز نہ ہوتے تو جسس منصور کبھی بھی اکتیس اکتوبر کو جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلائیا اس اجلاس میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بٹھانے کا فیصلہ نہ کرتے یعنی چھبیسویں یعنی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آئیں ان کے حوالے سے فل کورٹ بٹھانے کا فیصلہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کیا وہ کبھی نہ کیا جاتا اب سب سے ہم سوال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججیز کے پاس کوئی آپشن ہے بھی یا نہیں کیا سپریم کورٹ کے وہ تمام تر ججیز جو آزاد ہیں جو حکومت مخالف یا اسٹیبلش مخالف ججیز ہیں ان کے پاس کیا اپشنز رہ گئی ہیں کیا وہ آپ چھپ کر کے نوکری کریں گے یا وہ کوئی رد عمل دے سکتے ہیں تو پچھلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی پہلی ڈیویلپمنٹ تو یہ ہے کہ ایک محول جو پچھلے کئی دنوں سے بنایا جا رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ کے ججیز مستعفی ہونا شروع ہو جائیں گے حکومت کے قریبی صحافیوں نے سوشل میڈیا پر مختلف میڈیا چینلز پہ محول بنانا شروع کیا کہ منصور علی شاہ منیب اختر یہاں تک کہ اتر منحلہ کا بھی نام لیا جارہا تھا کہ یہ ججیز اب مستعفی ہو جائیں گے ان کا اب کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سسٹم میں کردار نہیں رہ گیا آپ کو یاد ہوگا میں نے منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جس دن یایہ فریدی نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا تھا اسی دن منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے چند ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گے تب تک آئینی بینچ نہیں بنا تھا تب تک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یایہ فریدی منصور علی شاہ منیب اختر اور رتر من اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آئینی بینچ کا سربراہ منصور علی شاہ کو بنایا جائے گا جب آئینی بینچ کی سربراہی بھی جس شاہ سے لے لی وہ بھی امین الدین خان کو دے دی اور انٹرسٹنگ لی آئینی بینچ کے اندر جس شاہ منصور علی شاہ منیب اختر اور رتر من اللہ کو شامل بھی نہیں کیا گیا حالانکہ اگر سینئورٹی لسٹ کو دیکھا جائے جو سینئورٹی لسٹ امین الدین خان کے بعد شروع ہو رہی تھی تو پھر ہر صورت اتر من اللہ اور جس شاہد وحید کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن سپریم کورٹ کے ان آزاد آئین پسند ججز کو آئینی بینچ سے بھی الگ کر دیا گیا اس کے بعد یہ محول زیادہ بننا شروع ہو گیا کہ اب تو سپریم کورٹ کے یہ ججز مصطفی ہو جائیں گے تو پچھلے چند گھنٹوں میں یہ خبریں گردش کہا رہی تھی کہ کل شام کو یعنی جمعیرات کی شب ایک اہم ترین اجلاس سپریم کورٹ میں ہوا ویسے تو کل بڑے اہم اجلاس اور بھی ہوئے ایک اجلاس سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کے چیمبر میں ہوا اور یہ اجلاس ان آزاد آئین پسند حلف پہ چلنے والے ججز کا تھا جن کو پچھلے پورے ہفتے میں سپریم کورٹ میں کورنر کرنے کی کوشش کی گئی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ کوئی جج مصطفی نہیں ہوگا فیصلہ یہ کیا گیا کہ سسٹم کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے گا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر یا یا فریدی نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سسٹم کے آگے رکھ دی ہیں تو کوئی حرج نہیں جسس منصور منیب اختر اتر من اللہ یعنی سپریم کورٹ کے وہ تمام ججز جو اس ٹائم نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جنہیں روکنے کے لیے کچھ عرصے میں قانون سازیاں ہوئیں ترامیم ہوئیں ان ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سسٹم میں رہ کر اس نظام کا مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کیونکہ ان کے ساتھ ہیں اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب موقع ملے گا سپریم کورٹ کے یہ ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے اس نظام کو رد عمل دیں گے اور اس کے خلاف بولتے رہیں گے دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کل یعیہ افریدی کی سربراہی میں ایک اور انتہائی اہم اجلاس ہوا وہ اجلاس تھا عمران خان کے گیسز سننے والے ان صداد دہشتگردی کی عدالتوں کے ججز کا ویسے تو یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن یعیہ افریدی نے اپنے عدے کا حلف اٹھایا تھا اور اس دن اس فیصلے کی بڑی اہمیت دی جارہی تھی کیونکہ اس ٹائم تک یعیہ افریدی ایکسپوز نہیں ہوئے تھے اطلاعات یہ تھی یا تاثر یہ تھا کہ یعیہ افریدی تو اپنے حلف پر چلیں گے سپریم کورٹ میں انقلاب برپا کر دیں گے قاضی کی پولیسی کو فالو نہیں کریں گے لیکن جون جون وقت گزرتا رہا یعیہ افریدی کا چیرہ بے نکاب ہوتا رہا یعیہ افریدی کی سربراہی میں یہ جو کل اجلاس ہوا میں نے پچھلے پرسوں اپنے ویلاغ میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر یعیہ افریدی واقعی اپنے حلف پر چلنے والے جج ہیں اور اس نظام کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تو وہ تمام تر انصداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ججز جو نو مئی کے حوالے سے کیسز سن رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے ان تمام ججز کے خلاف سنگین کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انصداد دہشت گردی کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر درج ہونے کے نوے روز کے اندر اندر تحقیقات مکمل کر کے فیصلہ سنانا ہے نو مئی کو گزرے ڈیڑھ سال ہو گیا اب تک انصداد دہشت گردی کے عدالت کے کسی جج نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تو تاثر یہ تھا کہ یعیہ افریدی ان ججز کی سرزنش کریں گے ان کے خلاف کاروائی کا حکم دیں گے یعیہ افریدی نے ایک چیز تو انشور کروائی تمام ججز کو کہ اب سپریم کورٹ میں کمان کی تبدیلی کے بعد انصداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ججز جو بھی فیصلے دیں گے ان فیصلوں میں مداخلت نہیں کی جائے گی ویسے تو یعیہ افریدی نے پہلے دن فل کورٹ اجلاس میں بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب مداخلت نہیں ہوگی لیکن منگل والے دن ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچ بنا اور جس طریقے سے بنا جس طرح اس بینچ میں ججز کو شامل کیا گیا سب ہی کو پتا ہے کہ مداخلت تو پھر ہوئی ہے پھر پچھلے بارہ چودہ گھنٹوں کے اندر ججز کی مراعات میں بڑا اضافہ کیا گیا حیران کن اضافہ ہے کوئی تھوڑا بہت اضافہ نہیں ہے یعنی جو جوڈیشل الاؤنس ہے وہ تین لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ کر دیا گیا سبریم کورٹ کے ججز کی دیگر مراعات پینسٹ ہزار سے بڑھا کر تین تین لاکھ کی گئی یعنی ایک ایسے ملک میں جو ملک آلڈی اکنومک کرائسز میں ہے سرکاری افسران کی تنخواہیں برداشت نہیں کر سکتا وہاں پر سبریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں حیران کن حد تک بڑھائی گئی عام لوگ عام شخص مہنگائی میں پیس رہا ہے بے روزگاری میں پیس رہا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اسی وجہ سے سبریم کورٹ کے ججز پر خاص نوازشات حکومت وقت نے کی ہیں ایک طرف حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں دوسری طرف وہ ججز جو آلڈی اس نظام پر ایک طرح سے بوجھ بنے ہیں اتنی بھاری تنخواہیں لے کر ان کو مراعات دے دی گئی ہیں پھر ایک اور فیصلہ جو سبریم کورٹ میں کل ہونے والے اجلاس میں کیا گیا وہ جسی شہزاد کے حوالے سے ہے جسی شہزاد کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہادر ازاد اور ایک آئین پسند جج ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسیس شپ سے ہٹاک کر ایلیویٹ کر کے سبریم کورٹ کا جج قاضی نے بنایا کیونکہ وہ الیکشن ٹربیونل کے معاملے پر فیصلے سنانا شروع ہو گئے تھے انہوں نے انتخابی دھاندری سے متعلق تمام تر کسی سننا شروع کر دیئے تھے فارم فورٹی فائی منگوانا شروع کر دیئے تھے آپ کو یاد ہو گئے ہیں صداد دیشت گردی عدالت کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کو یہ خط لکھا کہ میرے گھر گیس کا میٹر اتارا گیا فائرنگ کی گئی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکون کسی رہنما کو نومائی کے کیسز میں زمانت نہ دیں وہ خط شہزاد ملک نے سپریم جیڈیشل کونسل کو بھیجوایا کاضی کو بھیجوایا اس خط پر بھی کوئی کاروائی تو نہیں ہوئی لیکن شہزاد ملک اس نظام کے لیے خطرہ بن چکے تھے اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کے اخصریتی ججز کا دباؤ یایہ افریدی پر ہوگا اسی وجہ سے یایہ افریدی اس ٹائم وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے نظر آ رہے ہیں زیادہ وہ وکٹ کے اس طرف کھیل رہے ہیں یعنی نظام کے حق میں دوسری طرف وہ وکٹ کے بہت کم کھیل رہے ہیں لیکن کچھ فیصلے وہ وکٹ کے اس طرف بھی دے رہے ہیں شہزاد ملک کو ان صداد دہشتگردی کی عدالت کے ججز کے اوپر نگران جج مقرر کیا گیا ہے گو کہ اس کمیٹی میں دو تین اور بھی ججز ہیں لیکن اس کمیٹی کی سربرائی شہزاد ملک کو ملی ہے تو کم از کم یہ خوش خبری سپریم کورٹ سے ضرور آئی ہے کہ شہزاد ملک جیسا آئین پسند جج جو اس پورے سسٹم کو سمجھتا ہے اور وہ مختلف مواقع پر برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ادارے ججز کے فیصلوں میں منداخلت کرتے ہیں اسی وجہ سے قاضی نے ان کو لاہور آئی کورٹ سے الیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنایا اب ان کو نگران جج بنا دیا گیا ہے اس انصداد دہشتگردی کے عدالتوں کے ججز پر جو کم از کم ان کی کارکردگی منیٹر کریں گے اور جو اگلے نوے دنوں میں فیصلہ نہیں سنائے گا ان ججز کے خلاف کاروائی ہوگی تو یہ خوش آئند بات ہے جو سپریم کورٹ سے سننے کو ملی البتہ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ کے اخصریتی ججز نے کیا وہ بڑا اچھا ہے ظاہر ہے میدان خالی نہیں چھوڑنا یا یا افریدی پر سپریم کورٹ کے اخصریتی ججز کا کم از کم دباؤ برقرار رہنا چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا